میں ہوں روبہ عروش اور آج ہم بات کر رہے ہیں رفیوجیز کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گزشتہ چار دہائیوں سے ہمسایہ ملک میں جو جنگ جاری تھی اس کی وجہ سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے پناہ غزین کے طور پر لیکن اب انہی جو ہے وہ غیر ملکی جو شہری ہیں پاکستان میں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے نہ نادرہ کے پاس ریجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ریجسٹرڈ ہیں تاکہ ان کی جو حیثیت ہے قانونی طور پر مانی جا سکے تو جائزہ لیتے ہیں کہ آخر پاکستان میں غیر ملکی جو رہ رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آخر وہ کب سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو گزشتہ چار دہائیوں کا یہ قصہ ہے جس کی رپورٹ جاری کی ہے قوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین اور ان کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی جو مقیم ہیں پناہ گزین ہیں ان کی تعداد تقریباً بیالیس لاکھ انتیس ہزار سے زائد ہے اور ابھی ریسنٹ یئرز میں چھے لاکھ مزید جو ریفیوجیز ہیں انہوں نے پاکستان کا رک کیا ہے ایسے میں جب اب انفومیشن آ رہی ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمسایہ ممالک میں جو جنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور وہاں پہ ریہابلیٹیشن ہو رہی ہے تو ایسے میں پاکستان کے شہریوں کا بھی اور پاکستان کی حکومت کا بھی جو ریفیوجیز ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ وہ واپس اپنے وطن لوٹ جائیں اور اسی مقصد کے لیے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا ساز و سمان سنبھال سکیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی اگر جائدادیں موجود ہیں تو ان کو فروخت کر سکیں یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اس کے بعد سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ نادرہ کی مدد سے تمام جو ریفیوجیز ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم شہری ہیں پاکستان میں ان کا ڈی این نے کرایا جائے گا نادرہ کی مدد سے اور یہ چیک کیا جائے گا کہ کوئی غیر قانونی طور پر کسی پاکستانی شہری کی مدد سے کسی فیملی ٹری میں تو ایڈ نہیں ہو گیا ساتھ ساتھ یہ حکمات بھی موجود ہیں کہ ریفیوجیز کو کیونکہ ٹائم دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد سخت ایکشن لیے جائیں گے ان کو وطن بدر کر دیا جائے گا اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ ابھی چل ہی رہے تھے کہ یہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کی رپورٹ آ گئی اور اس میں بقاعدہ طور پر ان ریفیوجیز کی تعداد بتائی گئی اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے جو ریجسٹرڈ ہیں وہ بہت کم ہیں اور سترہ لاکھ سے زائد جو غیر ملکی ہیں وہ غیر قانونی طور پر بغیر کسی ڈاکومنٹ کے بغیر کسی دستاویزاتی ثبوت کے بغیر کسی آئی ڈی کارڈ کے پاکستان میں مقیم ہیں اور نہ صرف مقیم ہیں بلکہ یہاں پر جائدادیں بنا چکے ہیں بہت بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد اصل میں کیا ہے اور یہ کہاں کہاں مقیم ہیں تو ناظرین پاکستان میں مقیم 42 لاکھ سے زائد جو ریفیوجیز ہیں ان کا سب سے بڑا جو حجم ہے وہ کے پی کے میں ہے جو کے تقریباً 52.6 فیصد ہے اسی طرح سے اس کے بعد بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ریفیوجیز ہیں وہ مقیم ہیں جن کی تعداد 24.1 فیصد بتائی جاتی ہے اگر بات کی جائے پنجاب کی تو یہاں پہ 14.3 فیصد غیر ملکی تارکین وطن موجود ہیں جو کہ ریفیوجیز کے سٹیٹس سے آئے تھے لیکن یہاں پہ شہری بن کر بیٹھ گئے ہیں مقلب طریقوں سے اسی طرح سے اگر اسلامباد سندھ میں دیکھا جائے تو 5.5 اسلامباد میں 3.1 اور آزاد کشمیر میں 0.3 فیصد ریفیوجیز جو ہے وہ مقیم ہیں اب تین قسم کے ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں ان میں سے سب سے پہلی قسم تو پی او آر ہے جو کہ پروف آف ریجسٹریشن کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں دوسری قسم آتی ہے جو کہ گیر کانونی طریقے سے کسی پاکستانی شہری یا پاکستانی کاندان کی مدد سے فیملی ٹری میں ایڈ ہو کے کانونی طور پر پاکستان کا شناکتی کارڈ حاصل کر چکے ہیں یہ بھی ان کی ایک قسم ہے جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے تیسری قسم وہ ہے ریفیوجیز کی جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے اور وہ اللیگلی پاکستان میں مقیم ہیں ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے اور سب سے پہلے کریکڈاؤن کا آغاز انہی سے کیا جائے گا حکومت نے الپی میٹم جاری کر دیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اور جو گن پوائنٹ پر پاکستان کو پالیسی بنانے پر مجبور کیا جاتا ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اب جو ہے وہ حکومت باقاعدہ طور پر کریکڈاؤن کرے گی نادرہ کی مدد لے گی ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت پڑی تو ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے گا اور ان تمام غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی جو شہری بن کر رہ رہے ہیں ان کو وطن بدر کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے پہلے سوفکلی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ اکم نومبر تک کی کہ خود سے جو ہے وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کاروائیوں کا آگاز ہوگا کیونکہ ریسنڈ جو دہشتگردی کی لہر ہے اس کے عداد و شمار نے حکومت کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ آخر ہم جن ریفیوجز کو پناہ دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی جو ہے وہ خوشحالی پاکستان کے امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو لیٹس سی اس کریکڈاؤن کا آگاز کب ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ حکومت کے جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی عدد کوئی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے تو اس کے رپورٹ اگر آپ حکومت کو ایک پورٹل بنایا جائے گا اس پر دیتے ہیں تو آپ کو انعامی رقم بھی ملے گی